میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اللہ پاک آپ کے تمام پریشانی لکھ تکلیفیں ختم کر دے اللہ پاک آپ کی جتنی بھی گناہ ہیں سگیرہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ پاک ان سب کو معاف فرما دے اللہ پاک دنیا میں آپ کو تنرستی اور کامیابی عطا فرمائے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا عمل ہے اور یہ سور اخلاص کی پری کا عمل ہے میں نے پہلے بھی ایک سور اخلاص کی پری کا عمل کیا تھا آپ کو پیش لیکن آپ کو بہت پسند آیا اور آپ نے کمرس میں بھی بہت آپ نے تعریفیں کی اس عمل کی تو اسی کے ساتھ آج پھر ایک اور پری کا عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ نیلی پری کا عمل ہے نیلی پری بہت ہی باکمال اور کوکاف پریستان کی پری ہے یہ عمل سور اخلاص کا ہے جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دل کو دنیا کی تمام پریشانیوں دکھ تکلیفوں سے خالی کر لیں بلکل تنہائی اختیار کر لیں اور پہلے جلالی جمالی کر لیں خدمت خلق کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے اپنے لیے ایک خادمہ رکھیں جو ہر وقت آپ کی خدمت میں بھی معمور رہے اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت جو بھی کام ہو خود باہر نہ نکلے بلکہ اپنی خادمہ کو گئے تاکہ وہ آپ کو ہر کام کرے متقی و پرہیز بار نمازی پرہیزی اور قرآن پاک پڑھنے کی اس کو عادت ہو ایسی خادمہ یا ایسی خاتون رکھئے گا یا ایسا کوئی بچہ یا جس کو آپ پسند کرتے ہوں اس کو رکھئے گا اپنے کھانے کے بطن بھی کسی کو نہ پیجئے گا نہ سونے کی جگہ نہ اپنا بستر نہ اپنے کپڑے اگر نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنا کام خود سر انجام دیں گے یہ عمل آٹھ جمعے رات تک آپ جاری رکھیں گے آٹھ جمعے رات کے بعد جو آپ کے ساتھ نظارے اور جو آپ کے ساتھ پر یہ حاضر ہوں گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گی آٹھ جمعے رات میں آپ نے سورے خلاص کو پانچ سو مرتبہ بست پڑھنا ہے نو چندی جمعے رات سے آپ نے عمل شروع کرنا ہے اور آپ نے سورے خلاص کی جب دعوت کا عمل شروع کرنا ہے اس دوران آپ نے روزانہ روزہ بھی رکھنا ہے اور جترہید جلالی جمالی بھی لازمان کرنا ہے اور کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے روٹی جو کے اٹھے سے آپ روٹی پکا کر کھائیں گے روگنے زتون کا تیل اوپر لگا کر آپ استعمال کریں گے اور کوئی غزہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کوئی غزہ نہیں کھائیں گے اس دوران نماز کی پیپناہ آپ نے جتنی بھی عمل ہے سب میں نماز اور قرآن پاک لازمان ہیں ہو سکے تو چاشت اشراق عوابین کے نفل بھی آپ ادا کریں گے تحجر گزار ہوں گے ہزار مرتبہ سورے خلاس آپ روزانہ ٹھیک ہے پڑھیں گے جو آپ کو تحجر کے ٹیم یہ ادا جو ہے پوری کرنی ہے جو بھی عمل کی ایک ہزار مرتبہ سورے خلاس تحجر کے ٹیم آپ نے پڑھنی ہے جب چودہ روز آپ کو پڑھتے پڑھتے ہو جائیں گے تو کل تداد آپ کی چوراسی ہزار مرتبہ ہو جائے گی پانچ سو کے حساب سے آپ پچھلے مہینے دو لگانے اور پھر چودہ تو اس طرح آپ کی تداد جنسی سورے خلاس کی چوراسی مرتبہ ہو جائے گی اور آخری دن جب آئے گا تو وہ بھی نوچندی جمعیرات کا دن ہوگا یا عام جمعیرات کا دن ہوگا اور آخری دن تمام نمازوں کے بعد آپ نے جو ہے سورے خلاس کی تداد پندرہ ہزار مرتبہ کر لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک دن جو آنا ہے آخری اس دن پندرہ دن جو آخری آئے گا اس میں آپ نے تداد جونسی ہے پندرہ ہزار مرتبہ کر لینی ہے ہر نماز کے فرضوں کے بعد آپ ٹھیک ہے ہزار مرتبہ آپ سورے خلاس پڑھنا شروع کریں گے اور آخر مرتبہ یا جب تجد کا وقت آئے گا تو ایک ہزار مرتبہ تب آپ نے ایک دعوت پڑھنی ہے جو سکرین پر چل رہی ہے یہ دعوت اللہ ہمائنی اس آلو کا یا واحدوں سے لے کر آپ نے دل جابت جابت آتی تک آپ مکمل پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اسی وقت تین پر یہ نور کی حاضر ہوں گی اتنی خوبصورت اتنی نیاب چودوی کی طرح روشن چودوی کا چاند جیسے چمکتا ہے اتنی خوبصورت ایک نے سرخ لباس ایک نے ہرا لباس ایک نے نیلا لباس پہنا ہوگا اتنی پیارے ہوں گی کہ آپ کی نظریں بھی نہیں اس کے پر ٹھہر پائیں گی اتنی خسن و جمیل اتنی خوبصورت تھوڑی سی محنت کا عمل ہے لیکن پوری زندگی کا یہ جنسہ ہے عمل کامیابی کے لیے ہے اور پرحیز جلال جمالی لاز من کرنا ہے ورنہ آپ کا عمل خراب ہو جائے گا اور جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ ان سے بیان کریں آپ نے ان کو کیوں بلایا ہے یہ آپ سے پوچھیں گی آپ ان سے بات کریں آپ کو عمل کرتے وقت جو بھی عمل کر رہا ہے ان سے سوال جواب کرے گا اور جواب میں کہے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری خدمت کے معاملات میں میری مدد کریں اور جب میں تمہیں حکم دوں یا تمہیں بلاؤں تو تم فوراں میری حکم کی تکمیر بھی کرو گی اور حاضر بھی ہو گی یہ تینوں پر یہ اتنی نیاب ہیں اتنی آلہ ہیں سرخ سبز اور نیلی بری وہ بولیں گے کہ ہماری کچھ شرائط ہے کہ تم کوئی گناہ نہیں کرو گے یا تمہیں گناہ کرنا چھوڑنا ہوگا جھوٹ کبھی نہیں بولو گے لسن پیاز نہیں کھاؤ گے مچھلی نہیں کھاؤ گے ہمیں اس کی پدبو سے نفرت ہے اور ہر جمعہ کو آپ غصل کرو گے لازمان غصل کرو گے ہو سکے تو روزانہ ہی نہ آپ غصل کرو گے سال میں ایک مرتبہ جب سال میں روزانہ آپ ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے اور سال میں دس ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مسلمان بہن بھائیوں کو جو بفوت ہو چکے ہیں بزرگان الدین جو ہمارے جو صحابہ اکرام ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے اور نبی ہیں ان سب کو سواپن جاؤ گے اور گیارہ سو مرتبہ آپ جو ہے فجر کے وقت جو ہے سورہ اخلاص پڑھو گے ٹھیک ہے اور تمام مسلمانوں کو آپ سواپن جاؤ گے عید کے دن کیا آپ بھی چھٹی ہوگی عید کے دن آپ ناغہ کر سکتے ہو یا عید کی وجہ سے آپ کوئی چھوٹ ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان کی تمام شرائب بلا کسی بات کہیں قبول کر لیں اور اس پر عمل بھی کریں اور جو پریے ہیں وہ عطب سے آپ کو سلام کریں گے اور فرمائیں گے کہ آج سے ہم تمہاری غلام ہیں یا آپ کی تابع ہیں عامل کو چاہیے کہ آپ لوگوں سے کوئی جو بھی پری حضرات حاضر ہوتے ہیں ان سے نشانیے لے لیں یا کوئی ان سے کہو کہ کوئی یادگر بات یا کوئی چیز ہمیں دے دیں تو جس طرح آپ لوگوں کو میں دوبارہ سے بلا سکوں تو پریوں میں سے یہ کہے گی کہ میرا نام جو ہے سرخ پری ہے تو جب آپ یا اللہ پڑھیں گے تمہیں حاضر ہو جاؤں گی جس وقت آپ یا اللہ پڑھو گے یا اللہ یا اللہ تمہیں حاضر ہو جاؤں گی اور جب دوسری پری ہوگی اس سے آپ پوچھیں گے تو جو سرخ پری ہے وہ پہلے جو پہلی پری تھی جو حاضر ہوگی تو وہ ایک اور بات بھی آپ سے کہے گی کہ میں تمہاری تمام زمانے بھر کی جتنی بھی پریشانییں ہیں اور جو بھی کام ہے وہ کروں گی اور ان کو ختم بھی کروں گی اور جب آپ مجھے بلاؤں گی تو میں ضرور حاضر ہوں گی دوسری پری کہے گی میرا نام سبس پری ہے اور تم نے مجھے سور اخلاص پڑھ کر حاضر کیا ہے جب بھی تم نے کسی خزانے کے بارے میں یا پوشیدہ چیزوں کے بارے میں پوشیدہ رازوں کے بارے میں تمہیں اطلاع چاہو گے تو میں تمہیں آ کر دوں گی جیسا کہو گے ویسا تمہیں جو بھی طریقہ کار ہوگا جیسا جہاں پر بھی خزانہ یا کچھ چیز ہوگی میں فوراں آپ واقع بتا دوں گی آپ وہاں پر جا کر اللہ کا نام دینا اور سور اخلاص ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر خدائی کرنا تو وہاں سے خزانہ نکل آئے گا تو پھر جو تیسری پری ہے نیلی پری وہ کہے گی کہ میں آپ کی غلام ہوں آپ جب بھی مجھے بلائیں گے تو میں آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لوں گی اور آپ کو ایک ایسا لفظ بتاؤں گی جس سے آپ فوراں چھپ جائیں گے تو وہ آپ کو جنسی نیلی پری ہے وہ ایک اور چیز آپ کو دے گی جب آپ اس کو رگڑو گے یا پپڑے سے ساف کرو گے کوئی انگوپی یا کوئی پتھر تو وہ آپ جب وہ رگڑو گے یا پتھر کو ساف کرو گے تو وہ پری حاضر ہو جائے گی اور آپ نے اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نفل ادا کرنے ہیں اور اس راز کی دولت کو کسی بھی ظالم کو اور ناکست انسان کو یا کسی کے سامنے آپ نے اس عمل کا تذکرہ نہیں کرنا کہ کون حاضر ہوا تھا کون نہیں ہوا اور اتنا ہی فائدہ آپ کو ہو کہ آپ کی زندگی بدل جائے کیا یہ کافی نہیں ہے تو آپ نے اپنے بعمل کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زندہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ پاک آپ کی تمام مشکلوں کو آسان کر دے اور اللہ پاک آپ کے صغیرہ گمیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے اللہ پاک جتنے بھی آپ کے گھر میں خاص کر پریشانی ہیں اللہ پاک ان کو ختم کر دے اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کو صحتیابی اور عمل میں کامیابی عطا فرمائیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملی کا ہے یہ ملی کا پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باگ آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہے وہ آپ لازم سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے وہ لازم آپ دیکھ لی جائے گا عمل نو چند جمعی رات کو شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاکھ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں اسی کے ساتھ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنی عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچ چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نو چندی جمعی رات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نو چندی جمعی رات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغ ہوتی ہیں وہاں پر پریئے اور مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواسے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے یا کوئی چاک لیا ہے اس ساتھ آپ حسار قائم کریں یہ لازم ہے حسار کے مجبعہ بیٹھ جائیں تو رجال غیب کی دعا میں پوسٹ کی ہے اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی ہوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز اور آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے جی میل آپ دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پروکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں تو کمرس میں وہ ہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیار رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بات جب پہ ہسار پری اور موکن جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سو سمجھ کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کیسے بھلیں سو سمجھ کی شرائط تہہ کریں اگر وقتی تو آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ خوبصورت جب پری عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے بزاہر تو اتنی خوبصورت ہوتی ہے دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا خاتون دیکھی نہیں ہوتی تو اس چیز کا خوبصورت پر نہ کریں اس کے بھی اصورت سخت ہوتے ہیں وہ جو شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازم کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوگ علیہ اسلام کی اور حضرت سلیمان علی اسلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذریعہ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کے یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں اگر آپ اس میں سے کوئی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری